دوستو ہمارے پاس ہے یہ سٹینلیس اسٹیل آئل ڈسپینسر اس کا یہ پلاسٹک کا پارٹ ٹوٹ گیا ہے دراصل یہ پلاسٹک کا پارٹ اسٹیل کی کیپ کے اندر فکس ہے لیکن یہ پلاسٹک کا پارٹ ٹوٹ چکا ہے اب ہم سب سے پہلے اسے اس کی جگہ پر سیٹ کر دیتے ہیں بہت اچھی طرح سے صحیح جگہ دیکھنی ہوگی کیونکہ اگر دونوں پارٹس کے کھانچے نہ ملے تو آئل نکالتے ہوئے ٹپکنے کا ڈر ہے یہ دیکھئے یہ کیپ کی صحیح جگہ ہے ہم یہاں پر پینسل سے نشان بنا دیتے ہیں اب ہم اس آئل ڈسپینسر کے نیچے والے پارٹ کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ ایزیلی رپیئر کر سکے اس کے لیے ہمارے پاس ہے یہ سپر گلیو اور یہ ہے بیکنگ سوڈا اب ہم ان دونوں پارٹس کو آپس میں بلا کر ان کے اوپر بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں ایکسٹرا بیکنگ سوڈا صاف کرتے چلے جاتے ہیں بس جوڑ کے اندر لگا بیکنگ سوڈا چھوڑ کر لگ بھگ سارا ہی بیکنگ سوڈا صاف کر دیتے ہیں اب اس پر پولیفکس انسٹین گلیو کی دو تین بوندے لگا دیتے ہیں اوپر سے اور بیکنگ سوڈا ڈال دیتے ہیں اسے بھی صاف کر دیتے ہیں اسی پرکریہ کو دھوراتے ہوئے ہر طرف سے رپیئر کر دیتے ہیں اسٹینلیس اسٹیل آئل ڈسپینسر باہر کی طرف سے رپیئر ہو چکا ہے اور مضبوطی کے لیے اندر کی طرف سے بھی رپیئر کریں گے دوستوں اندر کی طرف جوڑ کے کھانچے پر بیکنگ سوڈا ہر طرف ڈالتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح سے صاف کر دیتے ہیں ایسے کی بس کھانچے میں ہی بیکنگ سوڈا رہے اب پولیفکس انسٹینڈ گلیو کی کچھ بوندیں لگا کر بیکنگ سوڈا کو بھگوتے چلے جاتے ہیں ایکسٹر بیکنگ سوڈا کو ڈھٹا دیتے ہیں اچھی طرح سے صاف کر دیتے ہیں اب یہ دونوں پارٹس پوری مضبوطی کے ساتھ جڑ چکے ہیں اب یہ نہیں چھوٹیں گے تیسرے پارٹ کو بھی ان کے ساتھ کس دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اب ہم اسے کہیں سے بھی پکڑ کر اوپن کر سکتے ہیں اور واپس کس بھی سکتے ہیں اب ہمارے سٹینلیس اسٹیل آئل ڈسپینسر کی مضبوطی بے مثال ہے کیونکہ ہم نے اسے جوڑنے میں استعمال کیا ہے پولیفکس انسٹینڈ گلیو جو کی بینسن پولیمرز کے خاص پرڈکٹس میں سے ایک پرڈکٹ ہے میں اپنی سبھی ویڈیوز میں بینسن پولیمرز کے پرڈکٹ ہی استعمال کرتا ہوں یہ سبھی ہارڈ ویر کی دکانوں اور ایمازون فلپ کارڈ پر اپلپد ہیں دوستو اس طرح سے ہماری یہ ویڈیو بھی ہوتی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ کامیاب